اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتو اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے ویسے آج کے دن کچھ حد تک اچھی خبر کہہ سکتے ہیں کرناتک میں جاؤں وزیر اعلانے تک دھرم نفرت کی بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ عمل کا ردی عمل ہوگا اور اسی کے ذریعے یہ پیغام بھی دیا گیا کہ میں بھی سنگی کٹ پتلی ہوں خیر اسی کے ذریعے عوام کے دھیان کو بھٹکانے اور منمانی اور مہنگائی کے ذریعے غریب عوام کو کٹورت تھامنے کی کوشش مستقیل جاری ہے ہنگل زمنی انتخابات میں کچیر تعداد میں کانگریس نے جیت درج کیے اس سے پہلے بھی وزیر اعلان نے جیت درج کرنے کا دعویٰ کیا تھا لیکن یہاں پر کانگریس نے بازی مار لیا اسی طرح ہمانچل پردیش میں بھی بھاجپا حکومت ہونے کے باوجود کانگریس نے تین سیٹھو پر جیت درج کیے اس کا مطلب اتنا تو سمجھا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو دھرم کا نشات دیا جارہا تھا اور مذہبی نفرت کے آر میں منمانی کرنے کے عادی بھاجپا سنگی جو اپنے آپ کو راشتروادی ثابت کر آوام کے ذہنوں کو منتشر کرنے کی کوشش کہیں تو ناکام ضرور ہوتی دکھائی دے رہی تھی کرنا ٹک میں مستقیل مذہبی تشدد کا ماحول بنا کر سیاسی اختدار آسل کرنے کی کوشش کو سرن ضرور لگائے مہنگائی جب چاہد جیسا چاہد کر سکتے ہیں ہمیں کون پوچھے گا اسی سوچ پر شاید بھاجپائی کو سوچنے پر موجودہ نتیجے مجبور کر دیں گے ایسا امید کر سکتے ہیں یقیناً عوام مہنگائی سے دو چار ہے ہر روز پیٹرول ڈیزیل پر دام بڑھائی جا رہا ہے گھرے لوگ گیس کی قیمت آسمان چھوڑی ہے کل ایک ہی دن میں کمرشیل گیس کی قیمت دو سو چھ سٹر پر بڑھا دی گئے آخر کن منصوبہ کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے مودی سرکار ہی بہتر جاتی ہے زمنی انتقابات کے فیصلے امید ضرور کہہ سکتے لیکن جس طرح مہنگائی بے روزگاری بھکمری کو میڈیا کے ذریعے راشتباد سے جوڑ کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جانی ہے ابھی بھی یہ سلسلہ تھمتان نظر نہیں آرہا بزرگ صاحبی روش کمار نے کہا ہے کہ کئی ساو چانل ہندی کے اخبار اور آئیٹی سیل کا کھیل ایک ہی ہے جنتہ تک ویسے اتنا مت پہنچنے تو جس سے وہ اب بیدار ہو جائے سوال کرنے لگے اسے چھانسے میں رکھا جائے آدیش میں زبردست بے روزگاری ہے سینکڑوہ اتجاز یاد کے بعد بھی نوکری میں داخل ہونے کے امتحانہ ٹیک نہیں ہو رہے گودی میڈیا نے اس مسئلے کو ختم کر دیا اس کی جگہ لگاتار لوگوں کو ایک مذہب کے نام پر ڈراتا رہا اور یہ بھیڑ کو دھرم کا رکشک بنا کر پیش کرتا رہا گودی میڈیا نے بے روزگار نوجوانوں کو بھی سامپردائی بنایا مذہبی کٹرواد بنایا پورا پروجیکٹ ایسا ہے کہ عوام ایک مقصوص مذہب سے نفرت کرتی رہے اور سوال کرنے کے لائک نہ رہے اس لئے لگاتار تاہ سورات کو فرام کیا جاتا ہے تاکہ یہ خیالی پلو پکائی جائے حقیقت نہیں سچائی نہیں جس طرح انگریزوں نے سچائی کو پہنچنے سے روکھا تھا سحافیوں کو جیل بھیج دیا تھا اسی نہج پرمودی سرکار نے سحافیوں کو جیل بھیجنا شروع کیا ہے سچائی دکھانے والے بولنے والوں پر مقدمے دائر کیے جاتے ہیں انہیں جیل بھیج دیا جاتا ہے باجپان سنگی آئی ٹی سیل انہیں بددام کرتا رہتا ہے گود میڈیا اسے صحافیوں پر جھنڈ بن کر حملہ کر دیتے ہیں لہٰذا اقتدار پذیر حکومت اٹھنے والی آوازوں کا گلہ گھونڈ دیتے ہیں وہی دوسری طرف عوام کے رجحان پر بھی انہوں نے کہا کہ مہنگائی پہلے ہار جاتی تھی عوام مہنگائی کو لے کر سڑکوں پر احتجاج کرتے تھے لیکن موجودہ حکومت نے مہنگی چیزیں خرید کرے ثابت کر دیا ہے کہ آپ کو سستہ ہندو راشت نہیں چاہیے جس طرح عوام سو روپے سے بھی زائد پیٹرول پچھلے مہنے سے خرید رہی ہے اس بات کی دلیل ہے کہ مہنگائی جیت گئی ہے یہ عوام مگر ہزار روپے کا بھی گیس ہو جائے تو خرید سکتی ہے سرسو کتے دو سو پچھپن روپے سے زیادہ مہنگائی ہے لیکن خاموشی کے ساتھ سب ہی خرید رہے ہر مہنگی چیز ایسے خرید رہے جیسے حکم سرہ کو پر لہٰذا سستہ ہندو راشت نہیں چاہیے خیر اس کے لیے عوام کو بھی مبارک بات پیش کی گئی ہے اسی طرح کی خاموشی اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی تھی لہٰذا زمین تقابات میں بھاچپا کے ہر محض ایک فریب ہے یا آنے والے دنوں میں تبدیلی کے امکانات ہیں یہ تو اب تو ہی کرنا بہت مشکل ہوگا کرناٹک میں ہنگل میں کانگریس کی جیت بھی بہت کچھ بیان کرتی ہے آنے والے ایک سال میں گوہ یوپی چوناؤں کا ماحول اب سے سرگرم بنتا جا رہا ہے گوہ یوپی دونوں میں باج پا ہے یوگی راج میں تو گھنڈا گردیاں عام بننے کی بات کہی جاری ہے خود یوگی مسلم مخالف بیان باجی سے اکثریت لوگوں کے ہندو توا کے نام پر اوٹ حاصل کرنا چاہتے اخلیش یاد ہو بھی نئے دمخم کے ساتھ میدان میں اترے ہیں تو پریانکہ گاندی بھی یوگی کی مخالفت میں آواز بلند کر رہی ہے مہنگائی بے روزگاری کا دھیان بٹکانے کے لیے پھر تریپورا جیسے فساد کا سہارا باج پا لے سکتی ہے اور اس کا علم خوفیہ ایجنسیوں کو بھی ہے ورنہ آس تک کوئی بھی وزیراعلا کسی بھی مذہب کے خلاف اس طرح کے بیانبازی کرتے نہیں دیکھا جاتا لیکن انتظامیہ بھی کہیں نہ کہیں حکومتوں کے اشاروں پر عمل کرتی رہتے ہیں تب ہی تو ایک ہی سماج کو ڈر خوب کے ماحول میں رکھنے کی کوشش بارہا کی جاتی ہے اور دگر اکثیرت سماج کو مسلمانوں کا ڈر دکھائے جاتا ہے ملک جس دہانے پر آن کھڑا ہے یقیناً بہت ہی خطرناک موڑ پر ہے ہم سب ہی طبقات کو سمجھ کر فیصلہ لینا ہوگا موجودہ حکومت کیا چاہتی ہے اور کس طرح ملک کو چلانا چاہتی ہے سمجھ سے باہر ہے اتنا ضرور ہے کہ مہنگائی بے روزگاری بھکمری کے انتہا کو دھرم کا لبادہ اڑا کر عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے یہ وقتی طور پر تو کامیاب ضرور ہو سکتے ہیں لیکن اس طرح کی سیاست سے ملک یقیناً برباد ہو جائے گا عوام کو آنے والی نسل کے لیے سمجھدان کے تحافظ کے لیے دھرمزاد بھاشا نفرتوں کی دیواروں کو گرا کر ایک نئے بھارت کو کھڑا کرنا ہوگا جس بھارت میں وشغور بنانے کی قابلیت ہو ورنہ ہندو مسلم مندر مجزد شمچان قبرستان پاکستان آتنکواد تالیبان جیسے الفاظوں سے عوام کا دھیان تو بھٹکایا جا سکتا ہے لیکن ملک کبھی ترقی کی راہ پر چل نہیں پائے گا اتنا ضرور ہے زمنی انتخابات میں کانگریس کی جیت سے نیا جوش دیکھا جا رہا آج کانگریس سے ملے لکش میں بلکر نے صاحبیوں کو بتاتے ہوئے کہا کہ عوام نے بہت ہی سمجھداری کا فیصلہ لیتے ہوئے سری نواز مانے کو جتایا ہے وزیر اللہ بسو راجبوں میں نے سری نواز مانے کو محض پانچ سو ہزار ماراٹی اوٹر سونی کی بات کہی تھی لیا جا درم باشا کی طرف توجہن نہ دیتے ہوئے مشکل وقت میں ہاتھ تھامنے والے کو عوام نے اوٹ دیکھر سمجھداری کا مزارک کیا ہے ایسا کہا بھاجپا تمام قوت لگانے کے باوجود بھی عوام کا فیصلہ بطا اور سبق لیا جا سکتا ہے عوام اب حقیقت کو سمجھ رہی ہے ایسا بھی کہا اسی طرح کانگریس کا حصہ تھی جارکوئے نے آنے والے وقت میں کانگریس ہی حکومت بنا سکتی ہے کہا انہوں نے ہنگل کی جیت کو عوام بھاجپا سے کانگریس کی طرف آنا شروع ہوا ہے ایسا بھی کہا ہنگل سے سبق سیکھنا چاہئے ایسا بھی آخر میں انہوں نے کہا بلغام آر ایل سائنس کے طلباؤں نے نیٹ امتیانات میں شاندار کارکردگی کی انجام دی ہے لہذا ایک بار پھر محمد قیف نے نیٹ کے امتیانات میں ملکی سطح پر اٹھا سوا نمبر حاصل کر سب کو تاجب کیا ہے حال ہی میں نیٹ امتیانات کے نتیجہ ظاہر ہوئے ہیں محمد قیف نے 720 میں سے 691 نمبرات حاصل کر پورے بھارت میں 374 نمبر حاصل کیا تو اوپی سے میں 88 رینک لیا ہے کورونا وبا کے چلتیاں آر لائن کلاسیس لیا گئے اس کے باوجود بھی اس طرح شاندار کامیابی پر کالیج کی جانب سے مبارک بات کا اجلاس رکھا گیا تھا جس میں کالیج اساتیزاؤ نے کامیابی پر محمد قیف کو مبارک بات پیچ کی سیوہ فاؤنڈیشن کی جانب سے سماجی خدمات انجام دینے کا کام مستقل جاری ہے گریبوں کو راشن کٹ فوڈ کٹ کے ساتھ بے سہارا لوگوں اور سڑک پر بسرہ کرنے والوں کو اسپتال یا پھر ان کے گھر والوں تک پہنچانے کے کام کو بکو بھی انجام دیتے آئے کورونا لوگ ڈاؤن میں بھی انہوں نے خدمات کو انجام دیے لہذا ایک بار پھر گاندینگر کے نزدیک سڑک کے کنارے ذہنی طور پر بیمار شخص کو پہلے سیویل اسپتال میں کوویٹ ٹیسٹ کیا گیا ہے نہلا دھلا کر آشرے کے اندر لے جائے گا آخر میں جس کے جیب سے آدھار کٹ ملا جس میں کیرلا کا شبلی نامی شخصوں ہونے کے پہچاند سامنے گھر والوں سے رابطہ کیا گیا کیرلا میں ہفتے سے گمشدہ کی فریاد درج کی گئی تھی ڈی سی پی اکرم آمٹے اور افسران نے بینگلور میں شبلی کے بھائی شفیق کے پاس بیجنے کا انتظام کیا گیا ہے سیوہ فاؤنڈیشن کے اس کام کے لئے انہیں مبارک بات دی جاری ہے خبر کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھ ترے اتحاد نو شکریہ اللہ آفیز آج ایک نویمبر دو آزار اکیس کو جو ہے مال مارو کی پولیس ٹیشن کے پیسی سری ندف انہوں نے سیوہ فاؤنڈیشن کو کال کیا اور انہوں نے بتایا کہ ایک انون پرسن ہے جو مینٹیلی جو ہے وہ مل ہے اور اورگانی نگر میں یہاں پہ ہے سیوہ فاؤنڈیشن کی ٹیم جو ہے اورگانی نگر گئے وہاں پہ ان سے بات کیا پیسی سے بغیرہ اور باقی پولیس والے تھے ان سے بات کر کے پھر ہم نے بھائی کو جو ہے وہاں سے لے کے یہاں سیوہ ہسپیٹال آئے پہلے ان کا ہم لوگوں نے کوویڈ ٹیسٹ کروایا جو کوویڈ ٹیسٹ میں جو ہے وہ نورمال ہے یعنی کہ ان کا نیگیٹیو ریپورٹ آیا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ گورنمنٹ کا جو آشرہ کینڈر ہے وہاں پہ لے جانے والے تھے ان کو ایک نمبر یاد تھا ان کے بھائی کا تو سیر ان کے بھائی کو ہم لوگ ٹرائے کیے تھے ان کا موبائل سوچھوٹ تھا اور ابھی ان کے بھائی نے کال کیا اور ان کے بھائی بتانے ہیں کہ یہ ہمارا بھائی ہے اور یہ مہنسلی کچھ جو ہے اس کو مطلب اچھا ہی ہے وہ کچھ نہیں ہوا ہے اس کو آپ ایک کام کرو اس کو کئرلا کا جو ہے بس میں بٹھا دو اور وہ گھر جائے گا بولکے بھول رہا ہے تو ابھی ہم لوگوں نے بات کیا ہوا ان کے بھائی سے تو ان کے بھائی جو ہے ان کا نام شفیق ہے اور وہ بینگلور میں ہے تو وہ بتا رہے ہیں کہ آپ جو ہے بینگلور بھیج دو میں وہاں سے جو ہے ان کو کلیک کرتا ہوں پھر کئرلا بھیجیں گے اور ان کے پاس جو ہے ان کا خود کا جو ہے آدار کارڈ ہے آدار کارڈ ہے اور پھر جو ہے ڈرائیویگ لائسنس ہے اور پینڈ کارڈ ہے اور اوٹر آئی ڈی ہے اور پھر ایک ایٹی ایم کارڈ بغیرہ ہے تو ہم لوگ جو ہیں ابھی سیور پانڈیشن کی درب سے انہیں یہاں بینگلور کی لیے بٹائیں گے اور پھر وہاں سے ان کے بائی کلیٹ کر کے پھر یہ بندہ جو ہے گھر پہنچے گا اور یہ چیزی چن ہم لوگا ڈیسی پی وکرم آمد اور یہ بات جو ہے ہم لوگوں نے ہمارے بیلگام کے ڈیسی پی جو ہیں سری وکرم آمدے سرجی جو ہے بس میں بٹا دو وہ جائے گا اگر کہیں پہ پرولوم آتا ہے تو ہمیں کانٹیکٹ کرو ایسے انہوں نے بتایا ہے ہم لوگ جو ہیں انہیں بینگلور کی لیے بیٹھ گئے